اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج آپ کی حدمت میں میں اور عدنان بھائی ایک بار پھر حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے ٹریول کی حوالے سے تو آج ہم اس پر خصوصی بات کریں گے کہ یہ ریڈ لسٹ کیا ہے اس میں کیوں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے اور جو ہوتلز کی بوکنگز اور غیرہ کی حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکر کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے کہ یہ سرویس اور انفرمیشن آپ کو فری آف چارج مہیا کر رہے ہیں تو میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں عدنان بھائی کا مدینہ ٹریولز تو یہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں اور جان تک ان کی معلومات ہوتی ہے وہ ہمیں یہ فرام کرتے ہیں تو آئیے ہم عدنان بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عدنان بھائی کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کا ایک بار پھر یا بھی آپ تیسری بار ہمیں دوبارہ اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو عدنان بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے یہ ریڈ لسٹ ہے کیا جس میں پاکستان کو کیوں شامل کیا گیا ہے اور اس کے کیا جو ہیں وہ محرکات ہیں کیا اس کے پیچھے چیزیں ہیں؟ اگر ویوز کو تو پتا ہوگا کہ پہلے ویڈیو اور دوسری ویڈیو میں ہم نے کوئی بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت کرونا پھیلا ہوا ہے صحیح تو کافی آدمی بیمار بھی ہو رہے ہیں کافی آدمی کی ڈیس بھی ہو رہی ہیں صحیح اس کا ریڈ جو ہے نہ وہ جسے کہتے ہیں پیک یہ تیسرا پیک وہاں پہ آیا ہے صحیح بار اور پیک جو ہے نہ کافی اروج پہ ہے صحیح یا جیسے کہتے ہیں دی ہائیسٹ پیک صحیح یہ فیلال ہائیسٹ پیک پہ ہے اور کافی اروج پہ ہے تو کافی آدمی وہاں پہ بیمار ہے کافی آدمی لا علاج ہے کافی آدمی مر رہے ہیں وہاں پہ اچھا تو اس لیے پھر انہوں نے ڈیسائر کر دیا ہے کہ یہاں پہ اس کو ریڈ لس کر دیتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ بس ایک اتنے حالات پاکستان کے خراب نہیں ہیں یہ صرف لوگوں کو ڈرائی جا رہا ہے اور ان کو ٹریول ٹریول سے رکا جا رہا ہے تو اس بارے میں اگر آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا لوگ اس بیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں یا کیا یہ تو جیسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زمانے جو کہوت کہتے ہیں جتنا دماغ ہوتا ہے اتنی ہماری سوچ ہوتا ہے لیکن فر ایکزامپل کافی ملک ہے جنہیں انہیں باندھ نہیں کیے صحیح ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کرونا ہے لیکن اتنا مزید کرونا نہیں ہے صحیح ہم نے کتنی کتنی آدمی سے پوچھا بھی ہے کہ آج کیا مسئلہ پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کسی نے دیس ہوئی وہاں پہ کسی کے دیس ہوئی یہاں پہ کسی کے دیس ہوئی ہے کافی دیسے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں صحیح ہے کچھ دنوں پہلے یہاں یوکے میں جب پیک تھا تو ہمارے فون پہ فیس بک پہ ہر دوسری پوست پہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجی ہوتا ہے یا ہر دوسری تیسی پوست پہ یہی مسئلہ ابھی پاکستان میں ہے صحیح تو اس لیے انہوں نے ریڈ لیس پہ کر دیا ہے تو بس اس کو منگ کر دیا ہے اس لیے ہم دوستوں سے لوگوں سے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ غیر ضروری ٹریبل لانگ کریں کہ اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ آپ چینج ہو سکتے ہیں لیکن دوست ہماری نہیں سو رہے تھے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کچھ نہیں ہوتا یہ بس افوائیں باتیں تو ابھی اس دن کسی بندے نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا جی کہ جو ہماری لاس پاڑی ویڈیو تھی اس پر کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈکلیس فارم ہے وہ نہ آپ کو آن لائن بننے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ فل کر کے آپ نے ساتھ رکھیں وہ ائرپورٹ پہ چیک نہیں کرتے تو میں نے اس بندے کو جواب دیا اگر ضروری نہیں ہے آن لائن بھی آپ کو فل نہیں کرنا ہے صرف ساتھ رکھنا ہے ائرپورٹ پہ بھی انہوں نے چیک نہیں کرنا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے پھر اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں وہ صرف اس لی ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ آپ ٹراول نہ کریں تو وہ یہ تو اچھی بات ہے کہ کر تو اسی لیے ہیں کہ آپ غیر ضروری ٹراول نہ کریں آج کالالات ایسے ہیں کہ آپ جہاں ہیں وہیں پہ رہیں نہ ٹراول کریں غیر ضروری انلیس کسی کو مجبوری ہو پاکستان کوئی بیمار ہے یا کسی کو چلو بہت زیادہ ہے کوئی جانا ضروری ہے تو وہ جائے ورنہ ٹراول نہ کریں اچھا ادران بھائی آپ آ آ ریڈ اسی بات پر یہ جو ایک کومنٹ میں کرتا ہوں کہ کافی آدمی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سب تو پہلے مزید آپ نے کیا کرنا ہے کہ گورنمنٹ ویب سائٹ پہ جائیں صحیح وہاں پہ دیکھیں کہ رولز کیا ہے صحیح اگر اس رولز کے مطابق آپ جائیں گے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اگر اس کے خلاف کچھ کریں گے اگر چلو ٹھیک ہے شاید ایک دو آدمی چلے گئے بھی ہے ان کو نئی چیک کیا خیر انشاءاللہ نو پرابلم لیکن اگر آپ نے اگر انہوں نے آپ کو چیک کیا آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پھر کیا کریں گے یہ اس یہ آپ نے سوچنا ہے اچھا تو ادران بھائی اب ریڈ لسٹ کے حوالے سے بتائیں کہ اس وقت کون کون سی کنٹریز جو ریڈ لسٹ میں جس جن کا ہمارا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ٹرائبلنگ ہمارا لنک بنتا ہے جو ابھی تو کون کون سی یہ تقریباً جتنے بھی ہمارے لنک بنتے تھے صحیح یہ وہ سب تقریباً ریڈ لسٹ میں آگئے ایک پچھا بچ گیا ہے ترکی ترکی بھی نہیں وہ ترکی فیلال بچ گیا ہے تو جو لوگ اچھا وہ تو صاحبی ختم ہو گیا ہے آپ جو بھی بندہ پاکستان سے ٹرائبل کرے گا چاہے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے کیا تھا کہ جو یوں اے کے فلائٹس وغیرہ سے لوگ گئے تھے ان کو وہ کنورٹ کر رہے تھے بریٹش ائر وے اس پاس صحبی بات ہے ابھی جو بھی بندہ پاکستان سے آئے گا جس فلائٹ پہ بھی آئے گا اس کو وہ ریڈ لسٹ والے رولز وہ اس پر اپلائی ہوں گے صحبی بات ہے اس میں میں خود کہوں گا کہ آپ کے پاس تین آپشنز ہے یہ پہلے آپشنز یہ ہی ہیں کہ نو تاریخ سے پہلے نو تاریخ چار بجے صبح فجر سے پہلے اس کے بعد جو بھی یہاں پہ یو کے مند لینڈ کرے گا پاکستان سے وہ ہوتل کورنٹنگ کرے گا یہ نو تاریخ میرے حال میں فرائیڈے کو بنتی ہے جو آنے والا فرائیڈے ہے نیکسٹ ہوئے نائنٹھ آف اپریل فور ایم ان دا مورننگ اس کے بعد جو بھی فلائٹ آئے گی پاکستان سے چاہے وہ کنیکٹنگ فلائٹ آئے چاہے وہ ڈریکٹ فلائٹ آئے ان لوگوں کو ہوتل میں کورنٹائن کرنا پڑے گا جی اچھا دوسرا یہ پہلی اگر آپ کے بزرگ ہیں وہاں پہ والدین ہیں ان کے ساتھ آپ روزے رکھیں ان کے ساتھ عبادت کریں ان کے ساتھ عید کریں تو انشاءاللہ جب یہ یہ ریڈ لیس ختم ہو جائے گا پھر آپ فلائٹ پکر کے واپس آ جائیں صحیح بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ کسی سے بات میں کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بھائی فیلال ترکی ریڈ لیس پہ نہیں ہے میں نے کہا فیلال ریڈ لیس پہ نہیں ہے نو پرابلم صحیح بات ہے تو اگر میں ترکی چلا جاؤں وہاں پہ دس دن رہوں تو پھر یوکی آ چلا ہوں میں نے کہا کہ اسے کہ یہ آپ کا ہے تو بالکل زبردست ہے کر سکتے ہیں آپ ترکی پہ چلے جائیں وہاں پہ اپنے ہوتل لینے وہاں پہ رہے دس دن کے لیے منیموم ٹین ڈائز کیونکہ وہ لوکیٹر فارم پہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے دس دن سے آپ کہاں پہ ہے صحیح بات ہو اگر آپ ترکی میں ہیں تو وہ ریڈ لیس پہ نہیں ہیں تو اب ترکی سے یوکی آ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ ریڈ لیس پہ چلا جائے تو پھر کیا کرے گا پھر کیا کرنا ہے فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ چلا جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ایک اور چیز ہے کہ کافی ٹراول ایجنٹ ٹکٹس دے رہے ہیں پانچ چھے سو پون کی ٹکٹ وہ دے رہے ہیں گیارہ سو بارہ سو تیرہ سو پندہ سو میں لیکن وہ جو ٹکٹ ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے ابودابی جائیں گے ابودابی سے یورپین کنٹری میں آئیں گے اور یورپین کنٹری سے یوکی آ جائیں گے تو لوکیٹر فارم پہ کافی آدمی کیا کر رہے ہیں کہ اسلام آباد لکھ کے پھر یورپین کنٹری لکھ دیتے ہیں اور پھر یوکی لکھ دیتے ہیں یہ جب یہاں پہ آئیں گے اگر انہوں نے چیک کیا بہت وہی پہ آتی ہے اگر انہوں نے چیک کیا کیا کہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلائٹ کہاں سے ہی ہے ہماری فلائٹ آئی ہے آمنسترڈلم سے آئی ہے یا پارس سے آئی یہاں سے آئی وہاں سے آئی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب وہ پیچھے لکیٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کہاں سے آئے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم آئے ہیں آہ ابودابی سے وہ ابھی تو ریڈ لیس میں ہے یو اے ای تو پھر آپ کو وہ جرمانہ دیں گے تو ان چکرو میں آپ نہ پڑھیں بہتر ہے کہ جو سٹیٹ فورڈ کام ہے وہی کر رہے ہیں اچھا تو ادران بھائی جو ترکی کا آپ لوگوں کو مشرقیوں دے رہے ہیں کیا وہاں پر آہ ہوتیلز وغیرہ سستے ہیں یا صرف لوگوں کو جب بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید وہاں پر آپ دی رہے ہیں تو وہی کاسٹ ان کو نہیں پڑھ جائے کہ بہتر نہیں یکی میں آجیں ترکی میں ہوت داشتا ہوں تقریباً جب عمر شریف پہ چلے جاتے ہیں تو وائے ترکی جاتے ہیں تو واپسی پہ میں ترکی ہی رہتا ہوں کی کہ الحمدللہ ترکی بہت بہترین ملک ہے یا اگر کوئی گیاں نہیں ہے انشاءاللہ لاکٹان کے بعد اب چلے جائیں تو اس ویری نائس تو ترکی میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ایک کمرہ چار آدموں کا سٹینڈر ہوتل میں ڈیسنٹ ڈیسنٹ ہوتل میں آپ کو مل سکتا ہے تقریباً فیفٹی پاؤنڈ نائٹ آہ پھر تو کافی تو اگر دس نائٹ کے لیے ہو وہ پانچ سو پونڈ ہو گیا سہی چار آدمی کے لیے سہی ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ کا پھر پر جائے گا پانچ سو پونڈ چار آدمی یعنی کہ ہنڈرن ٹوئنٹی فائنڈ سہی پر پرسن تو ٹکٹ بھی سست ہو جائے گا وہ بھی سست ہو جائے گا آپ کے لیے سہلت ہو جائے گی تو وہاں پر پھر اگر پاکستان سے کوئی بندہ آ رہا ہے ٹرکی سے یہی جو آپ نے اس کو مثلا یہ مشورہ دے رہے ہیں جی اس کے لیے وہاں پر کچھ آپ کو ویزا ویرا لینا پڑے گا یا رہنے کے لیے یا اوٹلز کی بوکنگ ویرا ایڈوانس میں کروانی پڑے گی اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ایک چیز آپ لازمی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاکستانی پاسپورٹ اگر ہے تو آپ کو جس ملک سے ٹرائول کر رہے ہو اس ملک سے آپ کو ویزا لینا پڑے گا جو بریٹش پاسپورٹ ہے وہ جب اتریں گے ترکی ائیپورٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو ان لائن ای ویزا مل جائے گا مل جائے گا اور وہاں سے پھر آپ ہوتلز کی بوکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کلیر ہو گیا جی ان لائن بھی بوکنگ کر سکتے ہیں صحیح ہے وہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں یوکے میں کون کون سے ہوتلز ہیں وہ انہوں نے گورنمنٹ نے اتھرائز کی ہیں کہ ان ان ہوتلز میں آپ بوکنگ کر سکتے ہیں یا کسی بھی ہوتلز میں ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے پاکستان سے بوکنگ ایڈوانس میں کروانا پڑی گی یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ٹھیک ہے یہ جو لوکیٹر فرم آپ بھریں گے نا صحیح جب یہ پی سی آر ٹیسٹ دی ٹو اور ڈے ایڈ آپ آرڈر کریں گے اگر آپ نے یہاں پہ کارنٹین کرنی ہے تو آپ کو وہ کہیں گے کہ یہ فرم فل کر کے آپ بتائیں کہ کتنی دن کارنٹین کرنی ہے کیا کرنا ہے ویس وغیرہ وہ سب آپ کو کر دیں گے تو جب آپ وہ فل کریں گے تو آپ کی فلائٹ منچیسٹر اگر آپ کی فلائٹ ہے نو وہ منچیسٹر نہیں اترے گی وہ اترے گی لندن میں جتنی بھی فلائٹیں نو تاریخ کے بعد اتریں گی وہ سب لندن میں اتریں گی اچھا منچیسٹر میں نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی اچھا ٹھیک ہے ہوتل ہوتل کوارنٹین صرف لندن میں ہوگی اور کدھرے نہیں ہوگی اچھا برمینگام یا اور کسی ٹاؤن میں نہیں ہوگی اچھا یہ جو کلیر کر لیں جی آپ کے جو ہوتل بوکنگ ہیں وہ صرف لندن میں ہوگی اور آپ کی فلائٹ جہاں سے بھی آئیں گے پاکستان سے چاہے وایا آئیں اور لندن میں آپ کی فلائٹ اترے گی یہ بزر بزردہ تو وہاں پہ آپ جب اتریں گے نہ پھر آپ کو سائٹ پہ کر کے نہ اٹرمائٹیکلی لے کے جائیں گے اچھا ہوتل میں جیسے یہ کمرہ یہ یہ کمرہ شاید پھر بھی تھوڑا بڑا ہے اس پہ بھی چھوٹا کمرہ ہے تو وہاں پہ ایک دو تین ہاں ایک اور بات ہے کہ کافی آدمی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر چار آدمی ہے فر اگزامپل میہ بیوی دو بچے ہیں تو ان سب کو کورنٹین کرنا بھی گیا ساڑھے ستارہ سو پونٹ فی آدمی کا دینا پڑے گا یہ ایسے نہیں ہے جو پہلا آدمی ہے اس کا سیمٹین ہنڈرم فیفٹی پاؤنز ہے جو دوسرا ہے اس کا سکس نائٹی فائیو ہے یہ ایک ہی کمرے میں اگر رہیں گے مطلب ہے کہ اگر وہ فیملی ہے تو فیملی ایک ہی کمرے میں رہیں گے اگر اگر فیملی بھی ہے دوست یا رہے ہیں گٹھے گئے ہیں گٹھے واپس آ رہے ہیں سی ٹھیک ہے ایک ہی کمرے میں رہیں گے پہلے کا ساری ستارہ سو دوسرے کا سکس نائٹی فائیو اور بچوں کا تری نائٹی فائیو ہے یہ بھی آپ آپ دیکھ لیں اور مینچن کر لیں تو یہ تقریباً ٹو اور ناف تازن بن جاتا تقریباً تو چار آدمی کا اگر آپ ٹکٹ فر اگزمپل زارزار پون کا ٹکٹ لے رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ کرنٹی نہیں کر لے وہ بہتر ہے پھر آپ کو وہ سستہ پڑھ جائے اگر آپ فیملی ہیں تو لیکن نا جو اکیلا بندہ ہو گا مسئلہ نہ کہ میں اکیلا ٹرائول کر رہا ہوں اور اکیلا واپس آ رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ہی وان تھاؤزن سیون انڈر اوڈ سمتنگ جو جتنا وہ ہٹل کا کاسٹ ہوگا وہ دینا پڑے گا اچھا تو اس کی بوکنگ ویر ایڈوانس میں نہیں کرانے پڑے گی بوکنگ ایڈوانس کرنے کے وہ ہی کر رہا تھا کہ جو لیکیٹر فو میں نا وہ جب بھریں گے نا اگر آپ نے اگر آپ کو کورنٹین کرنی پڑے گی ہوتل میں صحیح تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی پہ اپنے نیم اڈریس کارٹ پیمنٹ دینے پڑی گی اچھا پہلے ایڈوانس میں ہوتل کی بوکنگ ہی دینے پہ پھر آپ چلے جائیں گے جیسے ہم ڈے ٹیو اور ڈے ایڈ کا دیتے ہیں ایسے ہی یہ اس کا لپی دیں گے اچھا تو اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے تو اس کو ہوتل کی پیمنٹ وہیں سے کرنا پڑی گی جتنے اگر کے لائے یا فیملی ہے جتنے بھی ہے یا کسی کسی سے یہاں سے کہہ دو کہ یہاں پہ مارا لیکیٹر فارم بھر دیو تو آپ نے پیمنٹ کر دے نہیں ہے تو میں جب آنگا تو انشاءالا آپ کو دے دوں گا ایسے بھی تو یہاں سے بھی اچھا پیمنٹ کر سکتے ہیں جی صحیح بات ہو گئی چلو جی کافی باتیں کلیر ہو گیا اگر اب مزید آپ کوئی بات اس میں ایڈ کرنا چاہیے دران بھائی اس اس حوالے سے کوئی ریڈ لسٹ کے حوالے سے اگین اگین میں بس وہی کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں ہی ہے اگر یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہی پہ ٹھہریں اپنے فیملی کے ساتھ رمضان شریف پہ آ رہا ہے سب کو انشاءاللہ رمضان شریف کی بہت بہت آمد کی مبارک ہے تو وہاں پہ ٹھہریں یہاں پہ اگر ہیں آپ اور پاکستان کے جانے کے سوچ رہے ہیں کہ جی ایڈ پہ جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے بارے میں بالکل نہ سوچیں اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے بہت ہی مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے نو پرابرم آپ چلے جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت ہی مجبوری ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو یہیں پہ رہے یا عبادتہ کرے اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارے اور عید بھی یہاں پہ انشاءاللہ دھوم سے ہوگی مشدے کھلی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو کرونا کا ریٹ ہے یہاں پہ کافی نیچے آ رہا ہے جی جی کافی آپ پہ الحمدللہ اللہ سواللہ کا بہت بڑا حسان ہے ہم پہ بہت بڑا حسان ہے کہ یہ ابواہ سے ہم نکل جا رہے ہیں تو بس دعا کرے آپ بھی دعا کرے ہم بھی دعا کرتے کہ یہ جلدی جلدی یہ سب ختم ہو جائے آمین تو یہی ہم دوستوں سے بزارش کر رہے تھے کہ غیر ضروری طور پر ٹرائیول نہ کریں لیکن ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ہم کو جس چیز سے منع کیا جاتے ہیں ہم وہ لازمی کرتے ہیں تو پھر بعد میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم تقریباً ہماری جو پہلی ویڈیو آئے تھی تقریباً ایک مہینہ میرے حال میں ہو گیا ہے تو ہم یہی دوستوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ غیر ضروری ٹرائیول نہ کریں تو آپ لوگ کہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا جی پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں نہیں ہے یہ ہے وہ آپ دیکھیں ریڈ لسٹ میں بھی ہو گیا ہے اور دوست جو گئے ہوئے وہ تو ان کو کافی مسئیبت پڑی ہے پہلے ہی کچھ تو ٹکٹس کر رہا نہیں مل رہے ہیں وہ آر ایڈی لیٹ ہو رہے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے تھے لیکن اب بھی تو اس کا بھی فیدہ نہیں ہے آپ پاکستان سے ٹرائیول چاہے ڈائریکٹ کر رہے ہیں چاہے ویا کسی کنٹری سے کریں تو آپ کو تو جاہے وہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی ہم کوشی کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو جتنے بھی اپٹیٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انفرمیشن دیں بس ویسے ایڈ کر لوں کہ جس جس نے ٹکٹ لی ہے جہاں جہاں سے بھی لی ہے وہ ٹکٹ آپ فورڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو فل ریفنٹ بھی کینسل بھی کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ جانے رکھیں شاید جو جس سے آپ نے کی ہے وہ شاید اپنا ایڈمن لے ایڈمن لے لے گیا لیکن ان کو کینسل بھی کر سکتے ہیں یا فورڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صحیح بات ہوگئے تو امید ہے کہ آپ کو کافی چیزوں جو کلیر ہو گئیں کہ پھر بھی اگر مزید آپ کو کوئی کوشن ہو دو آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں ادنان بھائی سے کانٹیکٹ کر کے پھر آپ کو وہ اس کا جواب یا وہ کمیٹ میں ہی دے دوں گا تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت آپ اپنا خیار رکھیے اپنے پیاروں کا خیار رکھیے اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ